اصل میں ایشو یہ ہے کہ جانا ہے اور جانا بھی کہا ہے بیریہ ٹاؤن تو فوجی قانون بڑا سخت ہوتا ہے جی موبائل یوز کرنے پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم آپ سے ملتے ہیں موقع دیکھیں موقع دیکھیں السلام علیکم اور آج بہت چھوٹی سی ویڈیو اس سنس میں رہ گی کہ کچھ دل تھوڑا سا ایسا ہے کہ اصلاحی بات کر لی جائے کچھ ایسی بات کہ کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز پہ کچھ میسیجز پہ اور اسپیشلی ایک ہماری بہت پیاری سبسکرائبر ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت توجہ دلائی ایک طرف کہ وہ بڑا ایمپورنٹ میسیج ہے بھائی وہ بہت بڑا ایمپورنٹ میسیج ہے فی زمانہ کہ ہم اپنے پیاروں کو کیسے اپنے ہاتھ سے ہم اگنور کر کے چھوڑے جا رہے ہیں اور ان سے ہم صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں ایسی بس چھوٹی سی بات ہے تو اس میں بہر نہیں ہونا بہر نہیں ہونا لازمین یہ گھر میں جو ہر وقت بریانی پکے اور تکور میں کی دیگیں چڑی رہے ہیں کبھی کبھی دال گوش بھی کھانا چاہیے کبھی 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 آلو کو بھی بھی کھانی چاہیے سر اس پر بھی بڑا مزا ہے تو کبھی کبھی اسلاحی بات بھی سننی چاہیے میں نے ایک چھوٹا سا میسیج ریپبلک میسیج کرنا ہے دینا ہے تو وہ اور یہ ہے کہ ہم اپنی اتنی تیز زندگی میں جو میں نے کہا ہے سبسکرائبر جنہوں نے مجھے کہا کہ اس بارے میں بات کرنی تو وہ بڑی خوبصد بات یہ ہے کہ ہم اپنی اتنی تیز زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے جا رہے ہیں سپیشلی ہم اپنے محسنوں کو بھولتے جا رہے ہیں جو سبسکر بڑے محسن ہیں جو ہمارے سراؤنڈ ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہوتا ہے وہ ہمارے دوست بہن بھائی اور ہر وہ بندہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ ہمارا محسن ہوتا ہے ہم ان کو اکنالیج نہیں کرتے اور ان کو ہم بھولتے جا رہے ہیں بلکل بھولتے جا رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لئے کتنی قربانی دی اور بلکل میں بھی ایزا پیرنٹ دیتا ہوں اور آپ کے والدین نے بھی دی ہوگی اور آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں اور جو پیرنٹ ہیں وہ بھی دیتے ہوں گے لیکن اس کے اکنالیجمنٹ جو نب بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ میری امی نے اور ہم سب بہن بھائیوں کے لیے اپنا محلہ چھوڑ دیا اپنی گلی چھوڑ دیا سہریان جو کہہ دے ہیں محلے کی جو سہلی ہیں جو خواتین ہوتی ہیں آپ اس میں ایک خوبصورت سا گروپ بنا ہوا ہوتا ہے وہ سب چھوڑ گا ہمارے پیچھے یہاں پر ایلینل میں آگئے اور ہمارے ساتھ رہی کافی عرصہ ماشاء اللہ ہم نے انجوائے کیا لیکن جو ایک ہوتا ہے کہ جب ہمیں یاد جب میں مجھے یاد ہے جب ہم من سے پاکستان کی بات کرتے یا وہ ہم سے کر دیتی تو وہ اکثر ہم کی آنکھیں نہ مجھا دیتی تو میں نے کبھی اس ٹیم تو شاید میں نے اتنا یہ سوچا نہ ہو لیکن اب میں ضرور سوچتا ہوں اور میں اس بات کو بھی یاد رکھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لئے بہت قربانیں دی کیونکہ یہ ایسی قربانی ہے جس کا احساس بہت بات میں ہوتا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ احساس ہو رہا ہے اور آپ کے والدین اس قربانی میں ہیں تو ان کو ضرور تھینکس کریں ان کو ضرور شکریہ ادا کریں اور ان کو وقتاً وقتاً چپ ہو کر چپ ہو کر ان سے نا ان کی بات کیا کریں موبائل سے ہٹ کے بہت ساری پرابلم سے ہٹ کے ان سے ان کی بات کریں کہ آپ سنائے آپ کی لائف کی جرنی گیا ہے تو ان کا بلیڈ پیشر بھی نورمل ہوگا ان کی شگر بھی نورمل ہوگی اور ان کی باتوں میں آپ کو ایک سچائی اور ایک حقیقت اور ایک ایسی رمک اور چمک نظر آئے گی کہ آپ کو جو سفر ہے وہ روشن ہو جائے گا مگر روم فرماتے ہیں بڑی خوبصورت حکایت ہے آپ کے مگر روم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بزرگ یا تمہاری والدہ تم سے یہ بات کہیں کہ سوئی میں دھاگہ ڈال دو تو تم ذرا تاخیر سے ڈالا کرو بیکوس کیونکہ اور تم جلدی ڈال دوگے تو ان کو بوڑے ہونے کا غم ہو جائے گا تھوڑے دیر سے ڈالوگے تو ان کا دل بھیل جائے گا تو یہ حکایت سمجھنے کے لیے اس میں کہ کتنے خوبصورت بات ہے باریک سی بات ہے لیکن بہت ہی خوبصورت بات ہے تو ہم نے ہر بات پر یہ خیال لکھنا ہے کہ ہم اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے محسنوں کو کیسے خوش کریں اپنے آدات سے اپنی باتوں سے اور سب سے بڑی بات جو حقوق ہیں وہ باڈی کی بھی حقوق ہیں اگر ہم ان سے اچھی بات نہیں کر سکتے تو ان کے سامنے آجزی سے چپ رہ سکتے ہیں آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر پپیتا کھانا ہے اور ان کا دل چاہ رہا ہے کہ آج انہوں نے سیب کھانا ہے تو ہم لا نہیں سکتے تو کم سے گم اس کے مزے تو لے سکتے ان سے بات کر کے ٹھیک ہے تو آج کا بغام نہیں تا کہ اپنے اردگرد سب سے خیال لکھیں میرے لئے دعا کریں اور دعاوں میں بھائی کو یاد دکھیں ڈاک ساب کو دیں انجازہ تھا چھوٹی سی ویڈیو بس ایسے دل چاہ رہا تھا کچھ اس طرح کی بات کرنے کا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آتیق آج ساتھ ہے اسلام علیکم کیا آلہ جی خیریت سے الحمدللہ ٹھیک 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 آج تھوڑی جلدی میں لیٹ ہو گئے بارہ بج گئے اور جانا بھی کہیں بیریہ ٹھیک ویسے تو ڈیلی جانا ہوتے ہیں آج تھوڑا کام ہے کسی سے ملنا ہے میں نے کہا آج آپ کو بھی وزیٹ کر آتے ہیں بیریہ ٹھیک ٹھیک کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا معاملات کیا چلیں وہاں پہ اور مارکٹ کیسی ہے کیا ہے چلیں جی چلتے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا آٹوڑ ہم جائیں گے سپر ہائی ویہ اچھا جی موسم تھوڑا سا جو ہے وہ گرم نہیں بہت ٹھیک ٹھیک گرم ہو گیا گرمی ٹھنڈے سردی خضا بہار سیفٹی کے حوالے سے بات کر لیں سیفٹی بہت ضروری ہے اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے نورملی لوگ یہ بھول جاتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی نہیں کرتا لیکن لوگ بھول جاتے ہیں تو آپ سے رستے میں بھی بات چیز ہوتی رہی گی اور اسی طرح ہم اور آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے گرمی کا یہ حال ہے کہ صبح ایک کام نپٹا کے آگئے تھے پھر تھوڑا فریش ہوئے اب دوبارہ سے نکل گئے ہیں گاڑی تھوڑا سا ٹائم مانگتی ہے شروع شروع میں ٹائم دے رہے ہیں اب اس کو تھنڈا گرم گرم تھنڈا کریں گے تھوڑا سا سیٹ کریں گے اور چیز کو پہلے سیٹ کرنا پڑتا ہے جیسے ناشتے کیلئے صبح گھر میں معاملات ہوتے ہیں سب کو پتا ہے آپ کو ہی پتا ہے کیا ہوتا سارا جی چلیں جی آئیں چلتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ٹکڑا بادل کا جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور ٹریفک رم آدم آیا ابھی ہمیں سپر ہائیوے پہ سپر ہائیوے پہ آسیم یہ جگہ یاد ہوگی الحبیب ریس فرینٹ یاد ہے کتنا آتے تھے زمانے میں یاد ہے بہترین زبردست ایک دور میں آتے تھے اب جو ہے وہ بھی دور چل رہا ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا بلکل نہیں ملتا اچھا جی یہاں سے لیفٹ آپ جائیں گے تو یہ کوئٹہ اور گوادر کے لیے روڈ موڑا ہے دیکھیں کوئٹہ اور گوادر ہم جا رہے ہیں بہریہ ٹاؤن ٹو وڈ ہائیوے تو تقریباً یہاں سے 30 سے 25 منٹ کا راستہ ہے میکسیم آگے ہم ٹول پلاس پہ جائیں گے جو ٹول دیں گے اس کے بعد ہم آگے پھر نکل جائیں گے بہریہ کی طرف جرمی تھی اب تھوڑی سی کچھ بہتری آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے اس کی وجہ ایسا نہیں کہ موسم اچھا ہوگیا موسم وہی ہے موسم کڑک کہتے ہیں اس کو یہاں کی زبان میں کہتے ہیں یار آزارہ دیکھ کے نکلنا موسم بہت کڑک ہے دیکھیں جی یہ کیسی کھل گیا ہے یہاں پہ آئی وے پہ اور یہ ہم آگئے ہیں جی ٹول پلازا کے پاس کتنا چوڑا روڈ ہے دیکھیں کتنی لینے فول لینے اور بہت ہی مزہ آتا ہے یہاں پہ ڈرائیف کر کے کراچی میں تھوڑا سا کنجسٹڈ ہو گیا ہے سیٹی میں ٹرافک تو اس وجہ سے جب اس طرف آنا ہوتا ہے تو ہر چیز آدمی جو آئے کرتا ہے اب ہم آگئے جی کراچی ٹول پہ ہم یہاں سے اس کو گراس کریں گے اور پھر ہم چلیں گے ہائی وے کی طرف ہائی وے چلیں گے ہائی وے کی طرف نہیں بیریہ ٹاؤن کی طرف چلیں گے میں نے بتایا نا گرمی بہت ہے بھولو کچھ نکل کچھ رائے زموں سے خوشحام دے دکھا ہوا ہے جی کراچی سے ایدرباد موٹر وے ایم نائن تو جی ہم آگئے ہیں اب دیکھیں آپ یہ یہاں کا ٹول ہے یہ بیریہ ٹاؤن کا اپنا جو ہے وہ ٹول ایک ہے جو سلپ ہم وہاں سے لیتے ہیں وہ ہم یہاں دے دیتے ہیں تو بیریہ ٹاؤن جانے میں آپ کا ٹول جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ ہم بیریہ کے لیے ٹرن کر جاتے ہیں دیکھیں یہ یہاں سے بیریہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور رائٹ پہ ہمارا ہائی وے بلکل کنٹینیو چلنا ہے دیکھیں جو ہائی وے ہمارا جاتا ہے ادراباد بلکل موسم لے گا یہ جا رہا ہے اپنا ہائی وے اور یہ ہم موف کریں گے یہاں سے بیریہ کے لیے مین انٹرنس ہے جی یہ بیریہ کی یہ مین انٹرنس بیریہ ٹاؤن کے مین گیٹ بلکل جی یہ لے گی یہاں کے لیے بنا تھا وہ گانا جی یہ کہاں آگئے ہم یوں ہی ساتھ چلتے چلتے بلکل جی یہاں کے لیے بنا تھا شاید اس دور میں جاتا ہے اوہ یہ قانون بڑا سخت ہوتا ہے جی موبائل یوز کرنے پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم آپ سے ملتے ہیں موقع دیکھیں موقع دیکھیں موسیقی 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 جی موسیقی کام ہو گیا الحمدلللہ اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف کیونکہ کام بہت زیادہ ہے ایک ملاقات ہونی تھی بیریم ایک ساف سے ہو گئی ہے الحمدلللہ کام بھی ہو گیا ہے آپ سنائے جی کیا چل دا ہے سب خیریت ہے رمضان جی آمد آمد ہے موسم گرم ہو گیا ہے بہت گرم ہو گیا ہے اور اس وقت جو ہے ٹیمپریچر کیا بتاؤں میں گاڑی کا ٹیپریچر تو اچھا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا آج بیریہ ٹاؤن کا وزٹ تھا تو آپ کو میں نے کہا چلیں تھوڑا وزٹ کرا دیں بیریہ ٹاؤن تو ہو گیا جی اب جا رہے ہیں ہم دھر کی طرف انشاءاللہ ملاقات ہوتی اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی چیزوں میں دعاوں میں ہر چیز میں ہم کو بھی یاد رکھیں چینل کو اسی جنہ دیکھیں اور پروردگار ہمارے سارے معاملات دے تر فرمائے بہت شکریہ جی بہت شکریہ